نمشکار میترو آج میں آپ لوگوں کے لیے The Strange Affair of Robin S. Jangom جو کی Robin S. Jangom کی دیکھی ہوئی بہت ہی فیمس پوئن میں اس کی line to line summary ہندی میں لے کر آیا ہوں Let us start the point The Strange Affair of Robin S. Jangom یہ جو پوئن میں ہے The Strange Affair of Robin S. Jangom یہ Robin S. Jangom کی background کو جہان میں رکھ کر ہمیں سمجھنی ہے Robin صاحب ایک فیمس منیپوری پوئٹ تھے اور انہیں منیپور کی جو باتیں ان کے مائن میں بہت زیادہ ہیں یہی سے ہم start کرتے ہیں Not once کہنا اسے I am the captain میں ایک بار بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک captain ہوں Behind this wheel of fire جو یہ آگ کا گولہ ہے اس کے پیچھے میں ایک بار بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں captain ہوں I remember misplacing a bronze bell somewhere مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں نے bronze کی گھنٹی کہیں غلط رکھ دی تھی Some time کچھ سمیں پہلے کی بات ہے I left behind many unintended hurts ہرت ہوتے ہیں چلے میں نے بہت سارے چلے جو ہیں وہ چھوڑ دیئے تھے rushing back I discovered something had changed me جب میں واپس لوٹ رہا تھا تیجی سے رش کر رہا تھا بھاگتا ہوں میں لوٹ رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ مجھے کچھ چیزوں نے change کر دیا ہے I can say I am this or that that I invite the character of water and stone میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں نے جو water اور stone کی جو character ہے میں ان سے وہ مجھ سے عرشہ کرتے ہیں as a boy I was made a sheep جب میں بچہ تھا تو مجھے ایک بھیڑ کی طرح پھلا گیا تھا now I am enchanted into a goat اب مجھے کیا ہے ایک بکری میں انچینٹ کرنا منتر مگد کر دینا میرے کو منتر مار کر مجھے ایک بکری میں convert کر دیا گیا ہے that the townspeople enjoy driving to the square with a marigold garland between my homes اب جسے کیا ہے کہ جو town قصبے کے لوگ ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں اسے square کی طرف لے کے جا رہے ہیں main جگہ پر لے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے میرے ہورنز میرے سنگوں پر ایک marigold کی garland مالا ڈال دی ہے at 24 I invited myself to bohemia 24 سال کی age میں میں اپنے آپ کو کہاں لے گیا bohemia لے گیا bohemia the kingdom of art جسے کی art کی kingdom سمرجے کہا جاتا ہے where people never grow old bohemia ایک metaphor دیتا ہے یہ ایک symbol ہے bohemia جیسے کہ wv yeats نے by gentium symbol دیا تھا اسی طرح انہوں نے bohemia کا symbol دیا ہے جہاں پہ لوگ کبھی ووڈے نہیں ہوتے ہیں was my affable neighbor وہ ہی میرے پڑوسی تھے ڈرنک ویڈ ڈسپیر سندے بولتے ہیں سو مطلب بونا سندے بولتے ہیں ہیٹریڈ سپرینگ اور ریز ڈی کروپس ہم ان کو نفرتوں کو بڑھاتے ہیں اور فصلوں کو کٹتے ہیں now they go to gloating neighbor اب وہ جاکر کیا کر رہے ہیں پڑوسیوں کو gloat کرنا glorify کر رہے ہیں ان کی پرشنسہ کر رہے ہیں bagging bowels in hand جو کی ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے لے رہے ہیں fingers pointed at each other اور ہر ایک دوسرے کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں their insistent bickering جو وہ ایک دوسرے کی back biting کر رہے ہیں چگلیاں کر رہے ہیں muffles all pity اس سے جو سارا دکھ ہے وہ چپ ہو جاتا ہے our intentions are clear ہماری جو intention ہے وہ بالکل clear ہے slash and burn let fire erase all traces سب کچھ جلا دو tear کر دو فار دو جو آگ ہے وہ سارے کے سارے جو ہمارے trace اوشیش ہیں انہیں ختم کر دے so that suspicion cannot write our madras history تاکہ جو شک ہے وہ ہماری جو madras جو ہمارے کاتی لیتیاز ہے ان کے بارے میں شک کچھ بھی لکھنا پائے somewhere inside the labirinth بہت ہی شاندار لائنس ہیں labirinth ہوتا ہے بھول بھولیہ بھول بھولیہ کے بیچ میں we met ہم ملتے ہیں locked halls اور جو ہمارے فیوڈنگ کے جو ہمارے جمیداری والے طریقے ہیں ہم ان پہ چل پڑتے ہیں ہمارا جو پاس تھا ہمارا جو بھوت کال تھا ہم کیا مانتے ہیں وہ بہت ہی پریسٹائن بہت ہی جینیس تھا even as we reaped head چاہے کیا ہوا کہ ہمارے ہمارے سر کاٹ دیے گئے تھے اور ٹکس لے وہ ہمیں گلام بنا لیا گیا تھا when we rewrite make believe so history with malicious intent اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اتیاز کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں ایسا لکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر make believe وشواش ہو جائے جس کے ایسا لکھنے کے پیچھے ہمارا کچھ malicious intent ہماری کچھ دور بھاونائی ہیں جن کے کارن ہم کیا کرتے ہیں ہم اتیاز کو دوبارہ لکھتے ہیں memory burns on a short fuse یادے جو ہیں وہ تو ایک چھوٹے سے جھٹکے سے ہی fuse سے ہی جل پڑتی ہیں as by returns to christmas جب لڑکے christmas کے لیے واپس آتے ہیں escorted by hate and fear جب واپس آتے ہیں تو ان کے آگیا کہ کون ساتھ کون ہوتا ہے تر اور نفرت ہوتی ہے they take a circuitous route وہ گول circuit circuitous route میں گھومتے ہیں to outwit an enemy تاکہ کسی دشمن کو مرک بنا سکیں who will revel too much in the birth of a merciful son جس کا پتہ ہمیں کب چلتا دشمن کا جب کوئی ہمارے اندر کوئی دیالو بیٹا پیدا ہوتا ہے تب ہمیں دشمنوں کا پتہ چلتا ہے when these boys reach home جب یہ لڑکے گھر پہنچتے ہیں their dreams will come distressed in red تو ان کے سپنے بھی کیا آتے ہیں دکھ میں لال ہو چکے ہوتے ہیں یہاں اس کا first section end ہوتا ہے five section کی پوئی میں hands filled with love ہاتھوں میں پیار بھرا ہے i touched i touched your healing breasts میں میں پوچھتا ہوں کہ میرے پیار کی چاند جیسی گوری چمڑی پر یہ کس نے برینڈ نشان لگا دیے who used you like a toy doll کس نے تمہارا ایک گڑیا کی طرح ایک کھلونے جگہ کی گڑیا کی طرح بھرا استعمال کیا and my hands return to me اور میرے ہاتھ میرا اشارہ کرتے ہیں stigmatize with guilt اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک بتاتے ہیں کہ تو ہی وہ پرادی ہے جس نے ایسا کیا ہے when i turn with a heavy heart toward my flaming country میرے جلتے ہوئے دیش کی طرف جب میں بھاری دل سے مرتا ہوں the hills جو پہاڑیاں ہیں جو پہاڑیاں وہ عورتیں تمہارا نام چیکھتی ہیں soldiers with black scarves soldiers جن کے کالے جو مفلر ہے scarves مطلب رومال کالے رومالوں والے کفن باندھ لیجئے کفن والے جو سپائی ہیں like mine meme artist turn into second into shreds meme artist کی طرح کچھ ہی پلوں میں وہ shreds میں convert ہو جاتے جو ٹرکوں میں کیا جارہ ہے appliances of death and devastation جو یہ ٹرکوں میں ٹینک وغیرہ جارہ ہیں انہیں کہتے کہ یہ تو موت کے اپکرن ہیں تباہی کے اپکرن جارہ ہیں وہ جو اپنی آرم ہتھیار بند گاڑیوں میں کیا جارہ ہے ایک رکر سر جارہ ہے فور دی بتایا گیا اس کے اندر فرسٹ ویجیٹر پہلا کون جارہ ہے وہ ویجیٹر جارہ ہے وہ جو یوہوں کی قبریں ہیں وہ جو شور کلاحل میں مر گئے ہیں ان یوہوں کی جو قبریں ہیں وہ ہی شہر کے لیے ایک میل کا پتھر ثابت ہوتی ہے یہ ایسی پتہ چلتا ہے کہ وہ شہر آگیا کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری یوہوں کی قبریں ہوئی ہیں اب نیچر کی طرف بات کرتا ہے کہ نیچر جو ہے پہاڑیاں جو ہیں وہ تو مست میں کوہرے میں کھوئی ہوئی ہے تمہارے پاس ہونے کی جو مطلب خوشبو مجھے تمہارے پاس ہونے کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے بلکہ میں کیا فیل کرتا ہوں آئی انہیل دا ایک ریڈ سموٹ او گلگ نائٹ این پیرز مجھے کیا سونگتا ہوں گلگ نائٹ ہوتا ہے ایک طرح کا بسفورٹک جیسے ڈائنا مائٹ ہوتا ہے بیسے گلگ نائٹ ہوتا بہت شکری چیتاؤں کی سڑی ہوئی سپدو سونگتا ہوں with cargos of sand and motors میمن came to inspect the city ریت اور موٹروں کے cargo کے cargo مطلب کافلے کے ساتھ میمن شہر کا نرکشن کرنے آتے ہیں میمن نے آ کر کیا کیا کٹ ڈاؤن دا ریمین نگ ٹری بچے پیڑ کاٹ کیڈاور فور ڈسیکشن جیسے کی فیر ایک سیمیلی یوز کرتے ہیں کی جیسے لاشوں کو ڈسیکشن چیر فال کے لیے لے کے جاتے ہیں ویسے بچے پیڑ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا مورننگ پیپر سیل دی سیم بلین آئیٹم صبح کے جو اکھبار وہ وہ اسی طرح بکتے ہیں جیسے دودھ میں ملا ہوا پانی میں ملا ہوا دودھ بکتا ہے اور وہ ایک آئیٹم بیچتے ہیں سب لوگ ایک ہر ایک اکھبار میں وہی خبر ہے ریپ ہے ایکسٹورشن ہے پاپس وکار ارتی امبیزلمنٹ وینڈاٹا کمپین چل رہے ہیں سیل میریج یہ سب کچھ وہی ہر ایک اکھبار وہی سمان بیچ رہا ہے سڑک پر باتیں ہیں اندھرے کونوں میں باتیں ہیں ہوم گھروں میں باتیں ہیں ریسٹورنٹ کے اندر بھی یہی باتیں سنائی دیتی ہیں ہم جو جو ایک وہ نشجت ہماری سٹینی ہم اس کا سمان کرتے ہیں اور پھر ہم اسی طرح سے واپس چپ ہو جاتے ہیں کئی کونوں میں کچھ خس خس آتے ہیں اور پھر چپ ہو جاتے ہیں ہر ایک آدمی کو صحیح روپ میں پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہر آدمی جنتہ کا دشمن ہے ہی ویر سے نیو فیس ایچ مورنگ ہر دن وہ نئی نیا چہرہ پہنتا ہے نیا ماسک پہنتا ہے اور اجادی تم سے پوچھ رہی ہے اجادی ہم سے پوچھتی ہے ان بور دنوں کے باد ان عجیب سے دنوں کے باد کیا تم آجاد ہو اب رائیٹ نیس is نوٹ کار کس اینی پبلک اپرائٹ کھڑا ہونا جو ہے وہ پبلک ہم کسی بھی چیز کے لئے اپرائٹ کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور درنکنگ کرنا کوئی نیو نہیں ہے اب ورثی نیس کیا ہے ہماری ورث کیا ہے ہمارا ملیہ کیا ہے کہ ہم ہم ایک ایڈیولوجیکل ہورر ایک جو وچار دھارہ کا ڈر ہے اس کے لئے ہم کیا کرے ہم آجاد ہے کہ ہم اس کے لئے بندوق کے خرید سکیں بس یہ ہمارا ہے اب پبلکلی ہم کسی چیز کے لئے اپرائٹ نہیں ہوتے ہیں سرویس is milking the state نوکری کیا ہے راج کو چوس نا ہے and when you can lift no more to start برگل ایچ ایچ اے اور جب آپ کچھ نہ کر سکو تو ایک دوسرے کو لوٹ شروع کر دو so that we can become paragon of thivory تا کی ہم چوری کے جو ہیں پیراغون آدرش بن جائیں چیز ٹیٹی is فوربیڈن آور پیوریٹی is not whispering even a solitary world of love so that it will not be mistaken for unpardonable obscenity پیوریٹی پویترتہ جو ہے اب وہ پیار کا ایک سنگل شبد بھی اکیلا پیار کا شبد بھی نہیں بول رہی ہے تاکہ کہیں آپ اسے obscen اشلیلتہ نہ ماننے اور اشلیلتہ کو کہتے انپارڈنیبل اکشم میں اپراد ہے اشلیلتہ اسی لیے کوئی بندہ سچا پیار جو ہے نا وہ ایک شبد بھی نہیں بول رہا ہے nothing is certain کچھ بھی نشجت نہیں ہے oil اب کچھ عجیب سے شبد بولتا ہے تیل لینٹل دالیں پوٹیٹو آلو فوڈ فور بیبی بچوں کے لیے بھوجن ٹرانسپورٹیشن آؤٹسائیڈ ورڈ باہری دنیا ایون فائر وارٹر اینڈ ایر یہاں تک کی آگ پانی اور ہوا کچھ بھی نشجت نہیں ہے سب کچھ فکس ہے دیرے دیرے یہ سب کچھ کموڈیٹی سمان بنتے جا رہے ہیں بچوں کا دودھ بکرا ہے یہاں دیش بکتی کی جرورت دی پیٹروٹیزم is پریچنگ سیسیشن اور مورننگ آور مرجر دیش بکتی ابھی کیا کر رہا ہے پریچنگ اپدیش دیا جا رہا ہے اور ہمیں دیش کے اندر مرجر کے لیے ہم اس مرجر کے لیے ہم رو رہے ہیں پیٹروٹیزم is آنرنگ دیش بکتی کیا ان شہیدوں کا سممان کرنا ہے جو کنفیوزن میں مر گئے پیٹروٹیزم is دیش بکتی کیا ڈیکلیر کر رہا ہے ہم ہمارے دیش کی پرمپرائیں ہمارے دیش کا جو سب یتا ہے ہم اسے پریجرب کرے اسے رکشت کرے یہی دیش بکتی ہے ہم ہمارے لٹریچر کو پریجرب کرے ہماری آرٹ کو ہماری کلا کو پریجرب کریں اور یہ جو ہیپلیس پیپل ہے ان کے اوپر ان کو رکھے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے دیش کی پرمپرہ ہے یہ ہمارے دیش کے سب بیتا ہے یہ ہمارے دیش کا سمان ہے یہ پیٹروٹیزم دیش بکتی ہے پیٹروٹیزم is admiring the youth who found us granite پیٹروٹیزم کیا ہے ان یواؤں کو سمان کریں جنہوں نے granite پھوڑی ہیں پیٹروٹیزم is proclaiming دیش بکتی کیا ہے ہم کیا بتائیں all men our چائیڈ ڈی بوم جو کوک میں پچہ ہے اس کو بھی ہم کیا ہے بندوقوں کی آواز سنا رہے ہیں یہی دیش وقتی ہے پتھر بول رہے ہیں پہاڑ بول رہے ہیں جب ہم چپ ہو جاتے ہیں پہاڑ اور پتھر بول پڑتے ہیں ہسٹری ہنچ بیکڈ فرین ہسٹری جو ہے وہ ایک کوبڑ والی دوست ہے ہنچ بیک کوبڑ ہوتا ہے کیوں ہم تم سے کیوں ڈریں کیوں ہم پیار کرے جھوٹ بولے کنسیل کرے چھپائے میرلی تو انیکٹ یو ان دی کوٹ سٹھیٹر آف ٹائم تاکی ہم سمیں آنے پر تم سے مل سکیں کس لیے ہم ایسا کرے اتیاس بتاؤ ہسٹری بتاؤ آج اکیلا میں کھڑا کر مانتا ہوں کی میں نے جو ایک آدمی کو لیفت ہنڈ میں گفت دیا بینہ عورت کی اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی جمین ہے جس کے چار طرف آگ ہے سلی ایک 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 دن لائف کہ آئی ہی دن میں ایک ایسی لائف کا گلام ہوں جو اب تک ان اگزامید ہے جس کا کوئی ہم نے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا ہے آئی ہی آئی آئی آکھیں پر پٹی باندھ کر یہ سارا کام کیا ہے لاؤ فیر اینگر اور سپیر پریم ڈر نفرت وہ پرانے دکھ ہے اب جو پریم ڈر نفرت یہ دکھ جو ہیں یہ سو جو ہیں جو سال اب دکھی ہو گئی ہیں پسچہ تاب سے بھرے ہوئے سال جو ہیں وہ ہمارے سرو پر اپنا نشان چھوڑتے جا رہے میری عمر بڑھتی جا رہی ہے آسمان بہت ہی شاندار ایک لائن بتاتا ہے جب تارے چمکتے ہیں تو آسمان کو اس طرح سے سنبھال لیتے ہیں جیسے کہ وہ نٹ اور بولٹ ہوں تاکہ جو آسمان ہے will not fall فرمام آسم گر نہ جائے but we who sleep under the star پر جو ہم ان تار وں کے نیچے سوتے ہیں will not let each other dream ہم ایک دوسرے کو سپنا بھی نہیں دیکھنے دیتے ہیں تارے آسمان سنبھال لیتے اور ہم نیچے سونے والے سپنا بھی نہیں دیکھنے دیتے ہیں love is also a forgotten word frame بھی ایک بھولا ہوا شبد بن گیا ہے the ability to suffer یہ تو ایک کسٹ سہنے کی شرمتہ ہے and the ability to inflect the utmost hurt on the person you love most اور اس بندے کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی شرمتہ ہے جسے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہو یہی سچا پیار ہے یہی میں سمجھ سکا ہوں بچپن میں روشنی کا تیوار ہوا کرتا تھا دیوالی بچپن میں ہوتی تھی اب میں کیا ہوں بدواہوں کے ساتھ ہوں جو اور دیئے نہیں جلا سکتی ہے چھ جمین خون چوس چوس کر تھک گئی ہے شاید کسان اور اس کے کھیتوں کے بچ کو شانتی نہیں ہے شاید سارے مرد مرد بن بن کے تھک گئے ہیں شاید ہم نے آخر میں موت کو مان لیا ہے می لیو ہا کھ میں ای 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 میرے پیار میں تجھے کیسے سمجھاؤں کی میں ان قانونوں کو نفرت کرتا ہوں جو قانون انسان کو اس کے بھوت کال کے لیے دھنڈ دیتے ہیں پیچھے کی ہوئی گلتیوں کا دھنڈ انسان کو اب نہیں ملنا چاہیے دھنڈ سمجھ سکتی ہے کہ راتیں ہی یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں اس چیز کو دوبارہ سہن کرنا ہوگا جب میں چلا جاؤں گا میں تمہارے لئے سب کچھ چھوڑ جاؤں گا کیا چھوڑ جاؤں گا بینہ شیشوں کے ایک جندگی اور ایک نیلا اوڈ جو کی پائن کے پیڑوں کے بیچ ہوگا پائن اور پائن کے پیڑوں کے وہاں ایک نیلا گیت ہوگا پر بتاؤ کوئی اپنی مہتر وہ میں سے کیسے دودھ جا سکتا ہے اپنے پریم کو اپنی مہتر بھومی بتاؤ میں تم سے کیسے دور جا سکتا ہوں وہ تو ایک وہاں پہ کچھ ایسی جیلے ہیں جو انسانوں کو کریمینل ورڈ سے پکڑ دیتی ہیں سو آئی ہو فرینڈز ویڈیو آپ کو اگزام میں ہیلپ فل ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دن شب ہو